ایک زمانے میں زمورت کے جنگلات اور گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے ادرمیان بسی ہوئی ایک سلطنت میں اس صدورہ نام کی ایک اقلمند اور مہربان ملکہ رہتی تھی۔ اس کا سب سے قریبی ساتھی کوئی شریف خاتون یا نائپ نہیں بلکہ اپولو نامی ایک رنگین توتا تھا۔ اپولو کو ایک دور دراز کے تاجر نے ملکہ کو تحفے میں دیا تھا اور ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا ملکہ اور اپولو گھنٹوں ایک ساتھ گزارتے راز اور خواب باندھتے۔ اپولو اپنی گہری ذہانت اور تیز اقل کے ساتھ ملکہ کا سب سے قابل اعتماد مشیر بن گیا جو اکثر ایسی بصیرت فراہم کرتا تھا۔ جس کا اندازہ سب سے اقل مند مشیر بھی نہیں کر سکتا تھا ان کی دوستی بادشاہی کی بات بن گئی بہت سے لوگ ملکہ کے پنکھوں والی مخلوق سے تعلق پر حیران ہوئے۔ لیکن اس دورا کے لیے اپولو صرف ایک پرندہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک پیارا دوست تھا۔ جو اس کی زندگی میں خوشی اور حکمت لایا انہوں نے مل کر بادشاہی پر فضل اور ہم آہنگی کے ساتھ حکمرانی کی ایک ایسی میراست چھوڑی جو آنے والی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔